اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہیں کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتی ہوں آغاز اور آج کی ویڈیو آپ لوگ سے شیئر کروں گی جو کہ میری گھر کی روٹین ہے ابھی میں نے صفائی لگانی ہے کپڑے وغیرہ بھی سمیٹری ہوں جو کہ سو کے اٹھے تھے تو سب ہی جو ہے وہ سکول چلا گیا تھا اس کے بعد ہم سب سو رہے تھے بچے تابیر اور وجی اور میں ہم سو رہے تھے ان کے بابا جو تھے وہ کام پہ چلے گئے تو سب ہی کو جلدی چھوٹی مل جاتی ہے گیارہ بجے یہ پھر گھر پہ آئے اور ان کو میں نے جو کہ ناشتہ وغیرہ بنا کے دیا کیونکہ یہ سکول میں کچھ کھا کے نہیں جاتا بس تھوڑا سا دودھ پی کے چلا جاتا ہے تو یہ گیارہ بجے پھر میں اس کو سکول سے لے کے آئی اور پھر میں نے کہا چلو یہ میں کام کر رہی ہوں تو آپ نے جلدی سے ہومر کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد میں آپ لوگ کو مطلب کھیلنے کیلئی اجازت دوں گی مطلب باہر جانے دوں گی تو ابھی یہ میرے پاس بہت زیادہ شور بھی کر رہے ہیں آپ لوگ کو ان کے آواز بھی آ رہے ہوگی تو سبی کو میں نے کہا ہومر کمپلیٹ جب یہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کھیلنے کی اجازت مل جاتی ہے تاکہ یہ اس کی جو ہے پڑھائی کی تینشن جو ہے وہ تھوڑی سی دور ہو جائے اچھا جی تو آج کی ویلوگ میں میں آپ لوگ کو اس سے پوری روٹین شیئر کروں گی مطلب میں نے ابھی سپائی لگانی ہے جھاڑو اگرہ اور پھر میں افتاری کی جو روٹین بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی ہے جہاڑو ایک ہاتھ چیز میں بناتی ہوں بہت ساری چیزیں میں نے ہی بناتی جیسے کی آپ کو پتہ ہیں کیونکہ اپنے حساب سے یہ بناتی ہوں اور جتنا انسان کے پاسہ ہوتا ہے جتنا انسان کر سکتا ہے اتنی کوشش کرنی چاہیے اور اس لئے میں نے کہا اللہ اپنے شروعوں سے آجenin کمپلیٹ ویڈیو شیئر کرتی ہوں کبھی ہوتا ہے کہ میں گھر ایک شورٹ ویڈیو بناتی ہوں کبھی آج میں نے کہا چلو میں آپ لوگ سے کمپلیٹ ویڈیو شیئر کرتی ہوں اور ویڈیو کے دوران بچوں کے حرکتیں بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے تعبیر یہ بھی کھیریت اور تعبیر کو بہت تیز بخار ہے دو تین دن سے تو یہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے روتی رہتی ہے اور یہ سبی اور وجی یہ باہر کھیلنے چلے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ تو یہ پھر مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو اس کو بھی سنبھالنا بہت زیادہ ایک کام ہے میرے زمین میں کیونکہ اس کو روتا ہوا بھی نہیں چھوڑ سکتی اور یہ کھیلتی رہتی ہے پھر اگر یہ دونوں بھائی اس کو نظر آئے تو اگر یہ نظر نہ ہے اور میں ہی نہ نظر آؤں تو پھر اگر میں کچھر میں جاتی ہوں تو بس اس کو پتت ہوتا ہے کہ ممہ کچھر میں جا رہی ہے لیکن پھر بھی یہ روتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چیئر رکھ کے میں بٹھا دیتی ہوں کہ تابیر جو ہے میرے پاس بیٹھی رہے تو پھر میں کچھن میں جو چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ بھی کر رہی ہوتی ہوں اچھا جی تو آپ لوگوں نے بھی پتا نا ہے کہ آپ لوگوں کے روزے کہہ رہا کیسے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی میں جو روزے کے ساتھ کام کرتی تو مجھے بہت مشکل لگتی کیونکہ ابھی جو ہمارا فین بن تھا اور مجھے بہت زیادہ پرسینہ بھی آرہا تھا گرمی بھی ہو رہے تھی گھبرات بھی ہو رہے تھی تو ایسا مطلب ہوتا ہے جب گرمی اگر روزہ ہو تو پھر یہ زیادہ فیل ہوتا ہے تو مجھے بھی ایسا تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا لیکن بھی سے ماشاءاللہ سے بہت اچھے روزے جا رہے ہیں رمضان کا یہ مہینہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا جا رہے ہیں آپ سب کا بھی یقیناً اچھا جا رہے ہوگا کیونکہ پنجاب والے جو سائٹ پہ ہیں وہاں پہ بارشے ہو رہی ہیں پنجاب میں اور وہاں پہ موسم بھی بہت اچھا ہے اور وہاں پہ ہلکی سی تھند ہوتی ہے شام کو مغرب کے بعد وہاں پہ تھند پڑھنے لگ جاتی ہے ہلکی ہلکی تو بہت زیادہ جیسے گرمی وہاں پہ بلکل فیل نہیں ہوتی دن میں بھی ماشاءاللہ سے وہاں پہ بادل وغیرہ آتے ہیں تو میری جیسے کے بادل وغیرہ ہوتی ہے تو سب بتاتے کہ یہاں پہ بہت اچھا موسم ہے تو میرا بھی بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ میں بھی وہاں پہ جلدی سے چلی جاؤں لیکن تھوڑا سا انسان کہتے کہ مجبور ہوں نہیں جا سکتی بچوں کی وجہ سے کیونکہ سبی کو سکول مطلب جب جائے جاتا ہے تو اس کے سکول کی کوئی ایک چھوٹی نہ ہو ناغہ نہ ہو میں اس لیے نہیں جاتی تو اچھا ابھی بھر جی تو میں اسے وجیبی ماشاءاللہ سے سکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن ابھی اس کو سکول میں میں نے نہیں دالا کیونکہ اس کو ویسے میں گھر پہ تھوڑا سا پڑھاؤں تو یہ ویسے زد کرتے کہ میں ابھی کونسا سکول جاتا ہوں یہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت تیز بھی ہے ماشاءاللہ سے تعبیر کو یہ بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا تعبیر رو رہی تھی اس کو میں نے یہاں پہ کھڑا گیا وہ ابھی بھی رو رہی ہے میں ان کا جلدی سے میں صفائی لگا لوں صفائی کے ساتھ ان کو بھی میں دیکھ رہی ہوں سبھی کا کام دیکھ رہی ہوں سبھی کیا لکھ رہے ہیں اور ساتھ میں وجی جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں اپنی حرکتیں ہیں تو ان دونوں کو بہی بہت زیادہ سنبھالنا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ جب ایک تو سبھی جب ہومرک لکھتے ہیں اس کو مطلب ایک نظر دیکھنا لازمی ہوتا ہے اگر یہ آگے پیچھے لکھ رہے پھر اس کو مٹانا پھر اس کو دوبارہ لکھوانا اس کو بہت زیادہ مسئلہ لگتا ہے اس لئے میں کہتے ہوں کہ یہ بھئی اچھے سے کام اپنا کر لے کمپلیٹ اس کے بعد یہ کھیلتا رہے بھلے تو یہ بھی آگے پیچھے یہ بھی دورتا رہتا ہے اور وجی کے ساتھ یہ ابھی انہوں نے دور لگانے شوری کر دیئے میں اس کو منع کر رہے تھی کہ ابھی رک جاؤ لیکن یہ بھئی بہی بہت زیادہ بھاگ رہتے اور تنگ کرتے ہیں یہاں پہ پھر میں نے جو کپڑے وغیرہ واش کیے تھے ابھی یہ بیڈ کی شیٹ وغیرہ بھی شیٹ ہوتی ہے اور بیڈ کی شیٹ وہ بہار سوک رہے تھی تو اس کو میں نے کہا چلو یہ اتار کے کپڑے وغیرہ جو ہیں اتار کے رکھ لوں اور ابھی سمیٹ کے پھر یہاں پہ کچن میں بھی میں دیکھ رہی تھی میں نے چنے رکھے ہو تو مجھے یاد بھول گیا اور یہاں پہ بچوں کے جو فیٹر وغیرہ بھی وہ جو ہیں وہ بھی پانی میں میں بوائل کرتی ہوں ڈیلی دو تین بار تو جو چنے ہیں بھئی وہ تو تھوڑا زیادہ ہی گل چکے مطلب ہلکا ہلکا سا اوپر سے چھلکا بھی اتر رہا تھا تو اس کا تو مجھے ذہن میں بھی نہیں رہا چلو خیر کوئی بات نہیں لیکن کھانے کے قابل تھے اچھا یہاں پہ وجی جو ہے وجی ساتھ والے ایک بچے آئی تھی ان کے ساتھ کھیڑ رہا تھا تو اس کو میں نے آپ لوگ سے اس کو نہیں دکھایا ہو سکتے کوئی پرابلم نہ ہو مطلب ان کے فیملی کی طرف سے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی بھی یہ چوتھا دین تقریباً ہے تو یہ ابھی بھی یہ دیکھیں یہ پینٹ جو ہے ابھی بھی گلی ہے ان کی اور بھی کافی سارے کپڑے ہیں جو گلے ہیں کیونکہ باہر جو ہے نا گیرلی میں کبھی ہماری باری آ جاتی ہے میں ادھوتی ہوں پھر اور بھی جیسے کہ ساتھ والے جو ہیں ان کا بھی کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ ہی پھیلاتے ہیں تو اس لئے تھوڑا بھی آکے پیچھے ہوتا رہتا ہے پھر سوکنا بھئی ان کو ڈالنے ہوتے تو پھر مجھے اتار کے گھر پہ اپنے کمرے میں پھیلانے ہوتے ہیں اس لئے اچھا یہاں پہ پہلے میں جامشیری جو ہے ڈال کے اور افضہ اور یہ ٹینک وغیرہ جو ہے تلسے والا مینگو شیک اس کو میں مکس فلیور آج بنا رہی ہوں میں ان کا پانی بنا کر رکھ دوں پانی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ روزے کے ٹائم سب سے پہلے ہم لوگ جو پیتے ہیں وہ سب سے زیادہ پانی ہی پیتے ہیں تو ویسے آج کل اتنا زیادہ پانی نہیں پیا چاہتا لیکن بنا کے رکھتی ہوں کہ اس لئے کہ سب سے پہلے جب ہی ہمیں افتاری کے ٹائم بس خجور کھانے کے بعد فوراں پانی لازمی پیتی ہوں میں بھی کیونکہ اگر میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں تو پھر مجھے بہت زیادہ پرسینہ بھی آتا ہے اور گبرات بھی ہو رہی تھی گرمی بھی لگتی ہیں اس لئے تو پانی یہاں پہ میں بنا رہی تھی اور تابیر کو میں یہاں پہ بٹھا کہ میں ان کا تابیر میرے پاس بیٹھے تابیر کو بخار تھا یہ دودھ بھی نہیں پی رہی تھی اور بچے جو دوسرے سبی وجہ وہ باہر کھیر رہے ہیں تو اس لئے میں نے کہا تابیر میرے پاس بیٹھے رہے اور ساتھ میں میں نے جو چنے وغیرہ وہ بھی وہ بھی نکال لیے پانی سے ابھی پانی میں ان کا سب سے پہلے بنا کر رکھ لوں پھر میں بناوں گی چنہ چارٹ تو وہ بھی آپ لوگ سے آج شیئر کرتے ہوں کہ چنہ چارٹ میں کیسے بنا رہی ہوں آلی جو ہیں یہاں پہ بوائل ہو چکے ہیں تو آلو میں نے تھوڑا زیادہ لے لیے کیونکہ باقی جو بعد میں بچوں کو کھانے ہوتے ہیں تو یہ پھر ان کو علیدہ کٹ کر کے دیتی ہوں یہ تیز مسالے والے نہیں کھاتے اس لئے تو چنے بھی میں نے ہمارے بس اتنے سے بچے ہوئے تھے ایک ہی پیکٹ میں مطلب میں نے لیا تھا تو اس میں سے بچے ہوئے تھے میں نے کہا آج میں اس کو تھوڑا سا مطلب جو استعمال کریں گے باقی تھوڑا سا فریز کر کے رکھ لوں گی مطلب سارے جو ہیں ایک ہی بار یوز تو نہیں کرنے لیکن میں نے سارے بوائل کر کے رکھ لئے اور دہی کو بھی میں نے یہاں پہ مکس کر کے رکھتی ہے فینٹ کے اور یہاں پہ تربوز بھی آ چکے ہمارا تو تربوز کبھی کبھی نہیں آتا بس کبھی آج آتا ہے جو قسمت میں ہوتا ہے انسان وہ ہی کھاتا ہے تو آج میرے یہ چنہ چارٹ کی جو ایک ریسپی سمجھ لو میں آپ لوگ سے شیئر کر لیں کیونکہ میں نے یہاں پہ ٹیمارٹر اور پیاز اور ہری میرچی کاٹ کے رکھ لئے اور یہاں پہ میں نے کہا آپ لوگ سے آج میں یہ وعدے بھی شیئر کر دوں کہ میں کیسے بناتی ہوں اچھا میں بہت سارے طریقوں سے بناتی ہوں ایک طریقے سے نہیں بناتی لیکن آج جیسے میں بنا رہی تھی میں نے کہا آج آپ لوگ سے شیئر کر لیتی ہوں کبھی کسی اور طریقے سے بنا رہتی ہوں کبھی کسی طریقے سے بس اس طرح میں چینجنگ کرتی رہتی ہوں اچھا جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو موبائل ہے وہ سبھی نے پکڑا ہوئے میں نے سبھی کو بولا سبھی میری ویڈیو بناو تو سبھی کو ابھی اتنا پکڑنا نہیں آتا موبائل اس کو بس میں نے کہا چلو بس جیسے بھی پکڑتے ہو موبائل پکڑو اور میں ویڈیو بنا رہی تھی تو پھر میرے پاس اور کوئی ایسا نہیں تھا جو میری ویڈیو بنائے تو اس لیے تو سبھی کو میں نے بولا سبھی آپ ہی ویڈیو بناو سبھی کو کبھی موبائل کلوز کرنے کی کبھی اس کو کیا ہو رہا تھا کبھی کیا تو لیکن خیر پھر بھی جو بھی تھا ویڈیو اس نے میرے ساتھ بنوائے لی تو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کبھی آگے کر رہے ہیں کبھی پیچھے تو میں اس کو سمجھا رہی تھی کہ ویڈیو صحیح سے پکڑو موبائل کو تو خیر اب یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا اور ٹی مانٹر وغیرہ جو ہیں وہ اور ہری میرے شی پیاس بس تھوڑے تھوڑے ڈال کے بس اوپر سے دہی جو ہے شامل کروں گی اس کے علاوہ اچھا میں ایک بات تو بھولی گئی آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ میں نے اس میں نمک جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا تھا وہ بعد میں جب میں نے چیک کیا تو مجھے جاد آئے کہ یار نمک میں بھول گئی ہوں خیر پھر میں نے بعد میں اس کو نمک کو ایڈ کیا تو لیکن ویسے بہت مزے کے بنتے ہیں چارٹ اس طرح بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں آپ لوگ ہر کوئی اپنی ایک الگ ہی ریسپی ہوتی ہے الگ الگ کرتے ہیں تو مطبع جو ان کی ریسپی ہوتی ہیں الگ طریقے سے تیار کرتے ہیں تو آج میں نے آپ لوگ سے یہ والے چھوٹی سی ویڈیو شیئر کیے اور آپ لوگوں نے جتنے بھی ویڈیو دیکھیں گے مختلف ہی ہوتی ہوں گی کبھی میں آپ لوگ سے کچھ شیئر کرتے ہوں لیکن ڈیلی روٹین میں کچھ نہ کچھ آپ لوگ سے شیئر کرتی رہتی ہوں تو آپ لوگ نے مجھے پتانا ہے کہ آپ لوگ کو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی اور چینل چارچے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی جمی لگ رہے ہیں تو کیسے لگیں آپ لوگ کو اچھا جی آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ